السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو اور دوستو یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا تریہتروا سبق ہے بہت سارے سوالات ان میں سے آج پہلا جو سوال ہے یہ عمران خان ناغوری صاحب انہوں نے راجستان سے یہ کہا ہے مولانا ہم کو ایک لڑکا ہے جو چھ سال کا ہے اور پچھلے ڈھائی سال سے دو بچوں کے لئے کوشش کر رہے ہیں ابھی تک کچھ فائدہ نہیں ہوا تو ہم نے کیا کرنا چاہیے بھائی ہمارے عمران خان ناغوری صاحب اولاد کے لئے ایک مجرب وظیفہ اور صحبت کا ایک خاص طریقہ الحمدللہ یہ ہم نے چند مہینے پہلے بیان کیا تھا خاص طور پر ہمارے ان عزیز دوستوں کے لئے جو ما شاء اللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے بہت ہی ہمدرد ہے اور مخلص ہمارے معاوینین ہے اس کا فائدہ ایسا ہوا کئی لوگوں کے بعد میں مجھے فیڈبیک ملے الحمدللہ اس مجرب وظیفے اور صحبت کے خاص طریقے سے جن کے بارہ بارہ سال سے حمل نہیں ٹھہرے تھے ان کے حمل ٹھہر چکے ہیں پانچ پانس سال سے جن کے حمل نہیں ٹھہرے تھے ان کے بھی حمل ٹھہر چکے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے چونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عمومی بیان کرنے میں اور عمومی طور پر نہیں بتا سکتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر اولاد کے لئے مجرب وظیفہ اور صحبت کا ایک خاص طریقہ یہ سرچ میں ٹائپ کیجئے بائے مولانا اکبر حاشمی اور اس کو پورے دھیان توجہ کے ساتھ میں سنیے اور آپ کی میسیز دونوں اس کو فالو کیجئے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا مجھے کال بیک یا ریپلائے آئے گا کہ مولانا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حمل ٹھہر چکا ہے انشاءاللہ تو اس بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ میں سن کر اس میں بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجئے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوں گا اگلا سوال یہ سوال پوچھا ہے نسار شیخ صاحب اندور ایم پی سے انہوں نے کہا مولانا استخارہ کی نماز اس کا جو مکمل طریقہ ہے جس سے ہماری دعا بھی قبول ہو دل کو اتمنان بھی ہو اس کے بارے میں آپ ترتیب اور تفصیل کے ساتھ میں بتائیے تاکہ ہم کو فائدہ ہو سکے بھائی نسار صاحب استخارہ کا جو صحیح اور مسنون اور مکمل طریقہ ہے اس کو کتاب النوازیل کے اندر بہت ہی ڈیٹیل میں مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے ایسے ہی ایک سیم ٹو سیم سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہو اور وہ یہ تیع نہ کر پا رہا ہو کہ اس کو اختیار کرنا بہتر رہے گا یا نہیں تو اسے چاہیے کہ استخارہ کرے استخارہ کے معانی خیر طلب کرنے کے آتے ہیں یعنی اپنے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے خیر اور بھلائی کی دعا کرے اور اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے اس کے بعد پورے دھیان پورے توجہ کے ساتھ میں استخارہ کی جو دعا ہے اس کو پڑھا جائے وہ دعا بھی میں آج عربی میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو لوگ اس کو سن کر یاد کرنا چاہے وہ یاد کر سکتے ہیں یہ مسنون دعا کی جو چھوٹی سی کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ کو ملے گی اللہم انی استخیروکا بعلمکا و استقدروکا بقدرتکا و اسألکا من فضلکا العظیم فا انکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی في دینی و معاشی واقبت امری فقدره لی و يسره لی ثم بارک لي فيه و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی في دینی و معاشی واقبت امری فصرفه عنی وصرفنی عن وقدر لی الخیر حیث کانا ثم اردینی بی اب اس دعا کے اندر جو پہلا جملہ ہے انہذا الامر خیر اللی وہ جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کے ذہن کے اندر آپ کے کام کا دھیان ہونا چاہیے آپ نے جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے اگر آپ نے نکاح کے لیے استخارہ کیا ہے تو نکاح کے رشتے کا دھیان ہو اگر آپ نے کاروبار کے لیے استخارہ کیا ہے تو کاروبار کا دھیان ہو اگر آپ نے کسی کو قرض دینے کے لیے استخارہ کیا ہے تو قرض لینے والے کا دھیان ہو اگر آپ نے کسی بھی امر کے لیے کوئی نئی چیز آپ کو خریدنا ہے کسی کو بیچنا ہے جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں جب آپ انہذا الامر یہ جب پڑھیں گے اس وقت میں دونوں وقت میں خیر اللی میں بھی اور شر اللی دونوں وقت میں جب آپ انہذا الامر پڑھیں گے اس وقت میں آپ کے ذہن کے اندر آپ کے کام کا دھیان ہونا چاہیے اور اس طریقے سے جو ہے آپ اس دعا کے شروع میں اخیر میں دروش شریف کو بھی پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے سو فیصدی امید ہے جس کام کے لئے آپ نے استخارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا خیر آپ کو عطا فرمائیں گے اور اس کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے یہی استخارہ کا خلاصہ اور یہی حاصل ہے اب آج کل جو مارکٹ کے اندر باتیں مشہور ہیں کہ خواب میں ایسا نظر آ جائیں گا ویسا نظر آ جائیں گا اور بشارت مل جائیں گی اور آپ کو اس طریقے سے جو ہے بتا دیا جائیں گا تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں یہ کہیں پر بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا اس کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ استخارہ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کام میں خیر ہوگا تو ہی وہ کام آپ کے نیلیے آسان کریں گے اور اگر شر ہوں گا تو پھر آپ کی اس سے حفاظت فرمائیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اگلا سوال یہ سوال اورنگا بات سے ایک نوجوان نے پوچھا ہے لیکن اس نوجوان نے اس میں اپنا نام وغیرہ نہیں لکھا ہے اور ہم یہاں پہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو سوال کرنے والے ہیں وہ اپنا نام لکھے اپنے شہر کا نام لکھے تو اس طریقے سے ہم کو سوال کا جواب دینے میں آسانی اور سہولت رہتی ہے اس کا تھوڑا سا دھیان رکھے آئندہ خیال رکھے یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے مجھے دو شرٹ اس کی تصویریں بھیجی ہیں ان دونوں شرٹ کے اوپر پھول گارڈن وغیرہ کی اندر جو پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ ایسے پھول وغیرہ کا ڈیزائن بنا ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے ان کا جو سوال ہے کہ یہ پھول پتوں کے جو ڈریس میں نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی تو جاندار چیز میں شامل ہے دیکھو آپ کا جو سوال ہے اس کا جو جواب ہے حضرت مولانا خالی صیف اللہ رحمانی کی کتاب الفتح و جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بتیس پر تفصیل سے آپ نے ایسے ہی ایک سوال کا جواب دیا جس میں لکھا ہے کہ مکہ و مدینہ کی تصویر یہ ایسی تصویر ہے جن میں ذی روح مطلب جس کے اندر جان نہ ہو اس کی قابل شناخت صورت نظر نہ آتی ہو تو اس کی ممانعات نہیں ہے مطلب اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ایسے کپڑے ہیں جس میں بہت سارے کمپنیوں کے سمبول جو ہے وہ اترے ہوئے ہوتے ہیں جس میں ٹائگر ہوتا ہے گھوڑا ہوتا ہے لیکن اگر اس کی تصویر بھی مبہم ہے مبہم نہ اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں نہ کلیر وہ نظر آتا ہے تو جب اس کے اندر نماز پڑھنے میں ممانعات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھول پتے پودے جھاڑ وغیرہ اگر کسی کے شٹ پہ بنے ہوئے ہیں تو کوئی حرج ہونا ہی نہیں چاہیے اور کوئی حرج ہے بھی نہیں تو اس لئے آج کل جو پرنٹیٹ کپڑے ملتے ہیں جس کے اوپر پھول پتیاں پودے وغیرہ اترے ہوئے ہوتے ہیں گارڈن ہریالی وغیرہ کوئی حرج نہیں ہے ویسے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے اگلا سوال یہ سوال یونس خان صاحب نے پوچھا ہے اب یہ کون یونس خان ہے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہاں کے ہے کس شہر کے ہے کیونکہ بہت سارے یونس خان ہمارے اسلح معاشرہ کے ممبر بھی ہے بہت سے میرے دوست بھی ہے بہرحال جو بھی یونس خان ہو ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے یونس خان صاحب قربانی کا جو جانور ہے اس کے بارے میں میں نے تفصیل کے ساتھ میں ڈیٹیلز کے ساتھ میں قربانی کا ایک مستقل بیان دیا ہوا ہوں پچھلے سال کا ہے وہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا لیکن چونکہ ابھی قربانی ہمارے سامنے ہے اس لئے میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صرف چار ٹائپ کے جو جانور ہے ان کی قربانی ہو سکتی ہے اونٹ اور اونٹنی بیل اور گائے بکرا اور بکری اور اسی طریقے سے بھیڑ یعنی جس کو ہم لوگ دنبا کہتے ہیں یا بعض علاقوں کے اندر مینڈا یا مینڈی کہتے ہیں اونٹ اور اونٹنی جو ہے یہ پانچ سال کے ہونا چاہیے مکمل اور ان کا چھٹا سال شروع ہونا چاہیے اسی طریقے سے بیل اور گائے جو ہے وہ دو سال کے مکمل ہونا چاہیے اور ان کا تیسرا سال چل رہا ہو اور قربانی میں بیل کی قربانی زیادہ بہتر ہے بھینس اور اس کا جو نرمادہ ہے ان کی بھی قربانی جو ہے وہ بیل کے حکم میں ہی آئے گی اور ان کے لیے بھی یہی حکم رہے گا کہ بھینس یا بھینسہ جو ہے وہ بھی دو سال سے زیادہ ہو ان کا تیسرا سال رننگ ہو بکرا یا بکری جو ہے یا پھر مینڈا اور دنبا یہ سارے جو جانور ہیں وہ کم سے کم ایک سال کا ہونا چاہیے یعنی ایک سال ان کو مکمل ہو اور دوسرا سال جو ہے وہ ان کا رننگ ہونا چاہیے لیکن اگر مینڈا ہے یا مینڈی ہے وہ چھے مہنے سے زیادہ کے ہے اور دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں موٹے تازے کھاتے پیتے کہ بھائی یہ کیا کہیں گے اسے سال بھر کے جانور کے جیسا نظر آتا ہے تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال یہ سوال ہماری ایک بہن نے ہی پوچھا ہے اس بہن نے اپنی ننند کے بارے میں پوچھا ہے مولانا میری ننند کی شادی ہو کر دس سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کو بچہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی عمل یا وظیفہ بتائیے بھائی ہماری جس بہن نے اپنی ننند کے لئے پوچھا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ ایک بھاوج وہ اپنی ننند کا اتنا خیال رکھتی ہے اس سے اتنی محبت رکھتی ہے اس کے لئے اتنی فکر مند ہے اس کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالی جیسے آپ دونوں ننند اور بھاوج کے بیچ میں محبت ہے ہر گھر کی ننند اور بھاوج کے بیچ میں ایسی ہی محبت پیدا فرمائیں کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے رہے اگر اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے رہیں گے نا تو گھروں کے اندر کبھی بھی لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے جو ہمارے گھروں میں پولیٹکس چلتا ہے نا ننند بھاوج دونوں کے بیچ کی جو جنگ دونوں کے بیچ کا جو پولیٹکس دونوں کے بیچ کی جو غیبتیں چغلیاں ایک دوسرے کے خلاف تو اس طریقے کی اگر یہ آپ کے جیسی محبت اگر ہر گھر میں رہیں گی کہ ماشاءاللہ آپ کی ننند کو دس سال سے اولاد نہیں ہیں اور آپ پوچھ رہی ہے تو اللہ آپ کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائیں بہرحال اولاد کے لیے سیم آپ کے جیسا ہی ایک سوال شروع میں تھا سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے درخواست کروں گا وہ سوال آپ کے لیے بھی ہے یعنی اس کا جو جواب ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے اور ہر اس انسان کے لیے ہے جس کو اولاد نہیں ہے یا جس کے رشتے داروں کو اولاد نہیں ہے تو وہ ہمارا جو پہلے سوال میں ہم نے جو جواب دے دیا اس کو فالو کرے اور یوٹیوب پہ جا کر اسی طریقے سے اولاد کے لیے مجرب وظیفہ اور صحبت کا ایک خاص طریقہ بائے مولانا اکبر حاشمی ٹائپ کر کے آپ وہ سنیے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوں گا اگلا سوال یہ جو سوال ہے میرے محترم دوستو یہ سوال بھی ایک ہماری ایمانوالی بہن نے پوچھا ہے یہ پونہ سے ہی ہے انہوں نے کہا ہے مولانا اگر شوہر کے قارن دل ناراض ہو جائے تو کیا کیا جائے جس بہن نے یہ سوال کیا ہے یہ نامکمل آپ کا سوال ہے شوہر کی وجہ سے دل ناراض ہو جائے کیوں ناراض ہو جائے کسی غیر شرعی عمل کی وجہ سے یا پھر آپ کا دل زبردستی شوہر سے ناراض ہو رہا ہے کہ شوہر کے تعلقات اپنی بہنوں کے ساتھ میں اچھے ہیں شوہر کے تعلقات اس کی ماں کے ساتھ میں اچھے ہیں شوہر جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت اکرام کا معاملہ کرتا ہے اس وجہ سے آپ کا دل ناراض ہو جائے تو آپ کا جو دل ناراض ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ناراض ہو رہا ہے اس کا ریزن پہلے پتا کرنا چاہیے اگر شوہر کے اس طریقے کے عامال سے جیسا میں نے بتایا کہ شوہر اپنی بہنوں کے ساتھ میں حسن اخلاق کرتا ہے شوہر اپنے ماباپ کے ساتھ حسن اخلاق کرتا ہے اور آپ کا دل ناراض ہو رہا ہے تو آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے آپ کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی سے جو ہے رود ہو کر اپنے دل کے اصلاح کی ضرورت ہے اس لیے کہ گندگی وہ آپ کے دل کے اندر بھری ہوئی ہے جو شوہر کا حسن سلوک اور حسن اخلاق اپنے رشتے داروں ماباپ پہلو آیال کے ساتھ میں ہیں وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے اور اگر شوہر وہ کسی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کا دل ناراض ہے تو آپ اللہ تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرے اے اللہ میرے شوہر کی اصلاح فرما میرے شوہر کی تربیت فرما میرے شوہر کو تو سرات مستقیم پر چلنے والا بنا انشاءاللہ آپ کی ناراضگی بھی دور ہوں گی اور آپ کے دل میں اپنے شوہر کی محبت پیدا ہوں گی اگر آپ اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر تحجد میں اٹھ کر دعائے کریں گی اپنے شوہر کے لیے اور اگر یہ دونوں ریزن کے علاوہ کوئی تیسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ شوہر سے ناراض ہے تو میں دعا کروں گا اللہ تعالی آپ لوگوں کے درمیان کی ناراضگی کو دور کرے اور آپ کو ان تمام عورتوں سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں جو ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھروں پہ آکے بیٹ جاتی ہے اور اس کے بعد میں ان کو گلی کے کتے بھی پچھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اپنے بھینوں کے اپنے بھائیوں کے اپنے ماں باپ کے دولت اور پروپرٹی کے گھمنڈ اور زعم کے اندر جو شوہر کو ٹھکرا کے لات مار کے چلے جاتی ہے اس کے بعد میں ان کا عبرتناک انجام ہوتا ہے اللہ آپ کو ان تمام عورتوں سے عبرت حاصل کرنے والا بنائی اگلا سوال یہ سوال پوچھا ہے غفار شیخ صاحب اپنے شہر کا انہوں نے نام نہیں لکھا ڈیئر سر پلیز سجیس می دائٹ میوچول فنڈس انویسٹمنٹ آر حلال اور حرام غفار شیخ صاحب اس کا جواب میں تفصیل کے ساتھ میں اپنے سبق نمبر پانس سو بیس میں دے چکا ہوں اس کے علاوہ میرا ایک جمعہ کا مستقل بیان ہے آپ یوٹیوب پہ جا کر اس کو بھی سنیے خالی میں آپ کو یہاں پہ اتنا بتا دوں کہ میوچول فنڈس کے اندر بھی بہت ساری کمپنیوں نے آج کل حلال کمپوننٹس اس کے اندر بنائے ہوئے ہیں تو جس میوچول فنڈ میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ اس کی کمپنیاں چیک کرو اس کے اندر کون کون سی کمپنیاں ہیں اس میں اگر پوری حلال کمپنیاں ہیں بلکل آپ اس میوچول فنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو میوچول فنڈس والے ہیں ان سے آپ پوچھو کیونکہ میں نے خود ایک دیکھا ہوں اس بی آئی جو ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا ان کا ایک شرعیہ کمپوننٹ ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک ایسا خاص مسلمانوں کے لیے ہی ایک ایسا میوچول فنڈ بنایا ہوا ہے اس میں وہی کمپنیوں کو لیا گیا ہے جو کمپنیاں حرام کاروبار شراب کا کاروبار یا جو کمپنیاں بینکنگ اور سود سے ریلیٹیڈ نہیں ہے تو بلکل آپ ایسے میوچول فنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگلا سوال یہ سوال جنہوں نے پوچھا ہے انہوں نے اپنا نام تو لکھا ہے ای میل کے اندر ان کا نام مجھے نظر آ رہا ہے لیکن میل پوری طرح سے بلینک ہے اور سبجیکٹ کے اندر صرف KFC چکن لکھا ہوا ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کیا آپ خود KFC چکن کا دھندہ کرتے ہیں یا آپ KFC چکن کے بہت بڑے لور ہیں یا پھر آپ میرے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی مولانا مجھے بھی KFC چکن کا ایک لارج بکٹ میرے نام پہ آرڈر کر دیجئے تو میں آپ کو بہت ساری دعائیں دوں گا بھئی مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا اس کے لیے اپنا سوال پروپر لکھو پروپر اور اس کے بعد میں نیچے تھینکس اینڈ ریگوٹس کے نیچے اپنا نام لکھو اپنے شہر کا نام لکھو اگلا سوال یہ سوال یولہ زلہ ناسی کا محمد عاصف خان صاحب انہوں نے پوچھا ہے مولانا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے بھئی ہمارے محمد عاصف خان صاحب کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نیچوڑی جا سکتی ہے اس کو تین مرتبہ دھو کر اس کو تینوں مرتبہ نیچوڑیں گے پہلی مرتبہ دھویں گے نیچوڑیں گے دوسری مرتبہ دھویں گے نیچوڑیں گے تیسری مرتبہ بھی دھو کر اس کو نچوڑا جائے گا یہ اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے اسی میں احتیاط ہے حالانکہ ایک بار دھو کر نچوڑنا یہ بھی کافی ہے اور بعض لوگوں نے اسی پر فتوہ بھی دیا ہے لیکن احتیاطاً تین مرتبہ دھونا اور نچوڑنا یہ بہتر ہے جن چیزوں کا نچوڑنا ممکن نہ ہو اس کو تین بار ایسے دھویا جائے کہ ہر بار پانی کے قطرات اچھی طرح نکل جائے بھلے وہ پوری طرح سے نہ سوکھے لیکن نکلنا چاہیے اور اس چیز نے کسی قدر بھی نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو تو یہ صورت اس کو پاک کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی یہاں تک کہ اگر پانی کا نیا گھڑا یا ایٹ ہو اس کو پاک کرنے کے بھی لیے یہ صورت کافی ہوگی اور ہاں یہ تینوں پانی جن سے ان کو دھویا اور نچوڑا گیا ہے وہ ناپاک سمجھے جائیں گے حضرت مولانا خالی صاحب نے قاموس الفقہ کے اندر یہ جواب دیا ہوا ہے اگلا سوال سوہل سوداگر صاحب شہر کا نام نہیں لکھا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لون لے کے گھر بنا سکتے ہیں اور بزنس کر سکتے ہیں لون لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے سوہل سوداگر صاحب آپ کو لون کا ڈیٹیلز مسئلہ ملیں گا ہمارے آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کے سبق نمبر 68 میں اس میں میں نے مدلل تفصیل کے ساتھ میں اس کا جواب دیا ہوں تو بہتر ہوں گا آپ سبق نمبر 68 مطلب 68 سبق آپ سنیں انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر ڈیٹیل میں مل جائیں گا چلو اگلا سوال یہ سوال لقمان شاہ لال شاہ شیگاؤں زیلہ بلڈھانا مہراشترا انہوں نے پوچھا ہے مولانا میرا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتا ہے تو اسے اب قصر نماز پڑھنا ہوگی مگر اس کا دل چاہتا ہے میں پوری چار رکعت نماز پڑھوں تو کیا وہ پوری چار رکعت نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح سنت اور نوافل کے بارے میں کیا حکم ہے کیا وہ بھی چار کی جگہ دو رکعت ہی پڑھنا ہے اب اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دو رکعت کیسے پڑھیں گے اگر کسی مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو اور جماعت کا وقت نکلا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں جو آدمی قصر میں ہیں وہ نماز پڑھ سکتا ہے جزاک اللہ خیرم ہمارے لقمان شاہ لال شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اردو کے جو الفاظ ہے نا جو اردو آپ نے تحریر کی ہے مہربانی کر کے اس کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ نے جو قصر ہے اس کو قصر کر دیا تو قصر اور قصر کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے اب وہ کیا فرق ہے آپ کبھی کسی علم صاحب سے یا اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لے نا انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ کو اب آپ کا جو سوال ہے سوالات کے جوابات میں آپ کو دے دیتا ہوں پہلا جو آپ کا سوال ہے ایک آدمی شرعی مسافر ہے اور شریعت نے اس کے لیے زہر کی عصر کی عشاء کی جو چار رکعت فرض ہے اس کو صرف دو رکعت مشروع کیا ہے اب ایسی حالت میں وہ آدمی چاہتا ہے کہ نہیں میں سفر میں بھی چار رکعت ہی پڑوں گا زہر کی بھی چار رکعت فرض پڑوں گا عصر کی بھی چار رکعت پڑوں گا عشاء کی بھی چار رکعت پڑوں گا تو لقمان شاہ صاحب یہ نانا کا کھیت نہیں ہے اپنے یہ دادا کا ملہ نہیں ہے اپنے یہ باغی چانی ہے یہ آج اس کے دماغ میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے کل کو اس کے بھیجے میں یہ خرافات پیدا ہوں گی کہ فجر کی دو رکعت کیوں ہیں میں فجر کی بھی چار رکعت پڑوں گا تو شریعت کے اندر جتنا بتلایا گیا ہے جتنا یہاں پہ شان پنے کو ہشاری کو اکل مندی کو اس کے لیے نو اسپیس یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے دوسرا آپ کا سوال سنت اور نوافل کیا وہ بھی چار کی جگہ دو ہی پڑنا ہے سفر کی حالت میں اگر آپ کو سہولت ہے آپ چلتی ہوئی کنڈیشن میں نہ ہو تو سنتوں کو نوافل کو پورا پڑنا وہ آپ کے لیے بہتر ہے اس لیے کہ سنتوں میں اور نوافل میں کوئی قصر نہیں ہے حضرت مولانا خالی صاحب نے کتاب الفتاوہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ان اسی وہاں پر آپ کا یہ جواب دیا ہے آپ کا تیسرا سوال اب اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دو رکعت کیسے پڑھیں گے اور کسی مسجد میں نماز پڑھانے والا نہ ہو اور جماعت کا وقت نکلا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں جو آدمی قصر میں ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ہے آپ کے اس سوال کا جواب ہم کو ملا ہے فتاوہ محمودیہ جلد نمبر نو صفحہ نمبر پانس سو چوبیس لکھا ہوا ہے اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو قصر جائز نہیں ہے وہ پوری نماز پڑھیں گا اور پوری نماز کی ہی نیت کریں گا تو مسافر اگر آپ ہے اور آپ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو وہاں پہ آپ قصر نہیں کریں گے بلکہ جب آپ مقیم امام کی قیادت یعنی اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو وہاں پہ پوری نماز پڑھنی پڑھیں گی اب بھائی ایک دو اہم اور ضروری اعلانات یہ ہے سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے جو لوگ ایمیل کے ذریعے سے مسائل پوچھنے والے ہیں میں بڑے عدب سے درخواست کروں گا اپنا مسئلہ پروپر لکھے نیچے اپنا نام اپنے شہر کا نام ضرور لکھے دوسری چیز جو فیزیکل مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے آکے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے آفیس میں بیٹنا چاہتے ہیں آپ کا موسٹ ویلکم ہے صبح میں نو بجے سے لے کے تو زہر کی نماز تک مفتی عمران صاحب امام و خطیب ایولے واری جامعہ مسجد وہ روز آنا نو بجے سے لے کے تو تقریبا زہر کی نماز تک اسلح معاشرہ فاؤنڈیشن کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسائل کا جواب دیتے ہیں لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپ بھی آ سکتے ہیں اسلح معاشرہ فاؤنڈیشن کا آفیس پونہ شہر کے اندر میٹھا نگر کونڈوہ ایریے میں عمر مسجد کے بالکل سامنے فضل رحمان بیلڈنگ ہے فضل رحمان بیلڈنگ کی شاپ نمبر چار وہاں پہ اسلح معاشرہ فاؤنڈیشن کا آفیس ہے آپ آئیے اور وہاں پہ آ کر جو ہے مفتی عمران صاحب سے ملاقات کیجئے باتشیت کیجئے مسئلہ پوچھئے اور اگر آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں سنی چور اور ایتوار دو دن وہاں پر اسلح معاشرہ کے آفیس میں آویلیبل رہتا ہوں اسی طریقے سے دوسرا اعلان یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے مفتی عمران صاحب جو ہے وہ ایک جید عالم دین ہے مفتی ہے اللہ کے راستے میں ان کا سال لگا ہوا ہے اور اقدم دعوت و تبلیغ کے لائن سے بھی ایکٹیو عالم دین ہے تو مفتی صاحب نے بڑی جد و جہت کے ساتھ میں محنت کے ساتھ میں جب دیکھا کہ بھائی بہت سارے مکاتب جن کا کوئی نساب نہیں ہے وہاں پہ بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کا کوئی نہج نہیں ہے تو بڑے ہی محنت کے ساتھ انہوں نے مکاتب کے لئے ایک کتاب لکھی ہے آسان مکتب دو حصوں کے اندر آسان مکتب اول آسان مکتب دو اور ماشاءاللہ میں نے بڑے دھیان توجہ کے ساتھ میں وہ آسان مکتب کے دونوں حصوں کا مطالعہ کیا میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے زمانے میں وہ سارے مکاتب پڑھایا جاتا ہے جن مکاتب کے اندر بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے ان مکاتب نے یہ آسان مکتب جو دو کتابیں ہیں ان کو اپنے یہاں پہ نساب میں ضرور داخل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ اور اس کا ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس لیے کہ مفتی صاحب کا خود کا جو مکتب ہے وہاں پہ دو مرتبہ میری ویزٹ ہو چکی ہے دو سال میں ان کے جلسوں میں شریک ہو چکا ہوں میں نے پریکٹیکل بچوں کے اندر جو تعلیمی پروگریس ہے اور ان کتابوں کا جو فائدہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اور پونہ شہر کے اندر کئی مکاتب کے اندر مفتی عمران صاحب کی یہ جو کتاب ہے آسان مکتب وہ داخل نساب ہے تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے آپ ملک کے کسی بھی علاقے میں خطے میں رہتے ہو آپ اپنے یہاں پر اگر آسان مکتب مفتی عمران صاحب کو فوروڈ کر دوں گا پھر وہ آپ سے ربط کریں گے اور ترتیب بنا لیں گے آپ کو کس طریقے سے کتابیں بھیجنا ہے اور اگر آپ پونہ شہر میں رہتے ہیں یا پونے کے اطراف میں رہتے ہیں اور آپ کو آسان مکتب کتاب چاہیے تو آپ صبح میں نو بجے سے لے کر دیڑ بجے تک اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا آفیس فضل رحمان بیلڈنگ میٹھا نگر کونڈوہ خرد اپوزٹ عمر مسجد کبھی بھی تشریف لائیے اور براہ راست مفتی عمران صاحب سے ملاقات کر کے وہ کتابیں حاصل کیجئے اپنے مکاتب میں اس کو داخل نصاب بنائیے انشاء اللہ آپ کے مکتب کے اندر بچوں کو جو فائدہ ہوں گا آپ خود اس کو محسوس کریں گے اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ